پاکستان تیسرا ٹی ٹونٹی میچ میں برے طریقے سے ہار چکا ہے پاکستان نے بہت بری شکست کھائی ہے پانچ ایسے کھلاری ہیں جو پاکستان کے اس میچ کے ہارنے کے ذمہ دار ہیں مکمل پور سمارٹیم کریں گے جو جبھی پاکستان کی سبترین شکست سے دکھی ہے پریشان ہے تو اس ویڈیو کا لازمی پورا کمپلیٹ دیکھئے مکمل پور سمارٹیم کریں گے پانچوں کھلاریوں کے اوپر ایک ایک نظر ڈالیں گے یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کیا ان پانچوں کھلاریوں کے اگلی سیریز میں جگہ بنتی یا پھر ان کو گھر جانا چاہیے پاکستان کے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ میں بہت ترین شکست کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ خود گرز ہاری سوہیل ہے ہاری سوہیل ٹی ٹونٹی کا خود گرز کھلاری ہے پہلے دونوں میچوں میں بری طرح سے افلوپ ہوا اس میچ میں اس بات کے ساتھ آیا یہ سوچ کر آیا کہ میں نے ٹائم لینا ہے آج میں نے آؤٹ نہیں ہونا آج میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ٹیم جیتے یا ہارے میں نے اپنا ٹائم لینا ہے وہی ہوا ہاری سوہیل نے آدھا گھنٹہ تقریبا بھینٹی کی ڈیڑھ گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ٹیم کا چٹ کیا سولہ گھنٹے زائے کی سکور صرف آٹھ کیے اتنی بری طرح سے پھنس چکا تھا آدھا گھنٹہ اتنی بری طرح سے پھنس چکا تھا کہ اب تھک ہار کر پتہ نہیں کیا زہر میں آیا سپننر کو ایک شوڑ مار دی ہو سکتا کہ چھکا ہو جائے لیکن کیچ ہو گیا اس طرح سے خود گزہ ہارے سوہیل کے ننکہ خاتیما ہوا سولہ گندوں پر آٹھ ران سکور کیے جو اس کے مو پر مارے جاتے ہیں ہارے سوہیل کی قطعا پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹی میں جگہ نہیں بنتی میں بار بار کیا چکا ہوں کہ اگر پاکستان جیت کی جانم گامزن ہونا ہے اپنے آپ کو جیت کے راستے پر ڈالنا ہے تو خود گرزی کے انصر کو مکمل طور پر ٹیم سے پاک کرنا پڑے گا خود گرزی کے انصر کا خاتمہ کرنا پڑے گا ہارے سوہیل نے خود گرز کی لڑی ٹی ٹونٹی کرکٹ کا جب تک اس سے جان نہیں چھڑائیں گے قومی ٹی میں بدلاؤ آنا بڑا مشکل ہے یہ ایسی گندی بیماری ہے دوسروں کو بیمار کرے گی دوسروں کو بھی خراب کرے گی اس سے لیے اس گندی بیماری کو اس خود گرزی کے ظہرے سہل کو ٹیم سے نکالنا چاہیے سیکنڈ نمبر پر نام آتا ہے محمد رزوان کا محمد رزوان نے انڈالیا گولڈن ڈکریا پہلی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے ٹیم مینج بیٹ نے اب وانڈ ڈاؤن پوزیشن پر بھیجا کیونکہ محمد رزوان ٹائم لے رہے تھے یہ بہت اچھا ہوا کہ محمد رزوان ففٹی نہیں کی اگر ففٹی کر لیتے تو پھر بہت برا ہوتا اس بھی برا ہوتا اب تو یہ تو ہو گیا نا کہ محمد رزوان نے پرفارم نہیں کیا تو اگلی سیریز میں ان کو شامل کرنا بہت مشکل ہوگا دباؤ ہوگا محمد رزوان کو شامل کرنے کے لیے بہت فیور دینا پڑے گی اس طرح سے شامل بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر محمد رزوان یہاں پہ ففٹی لگا دیتا تو پھر ٹیم مینجمنٹ کو ایک بہانہ مل جاتا کہ سارے ٹیم فلوپ ہوگئی محمد رزوان نے ففٹی کر دی اگلی سیریز میں پھر سے شامل ہو جاتے محمد رزوان کا انڈے پیوڈ ہونا پاکستان کے لیے فتح کا باعث ہو سکتا ہے فیوچر میں پاکستان کے لیے روشن دن لائے سکتا ہے ان دونوں کی جگہ نہیں بنتی نمبر تھری اماد وصیم اماد وصیم بھی پورے ٹورنمیٹ میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا پورے ٹورنمیٹ میں بیٹنگ بولنگ دونوں میں فلاپ ہوا تقریب بن آج کی میچ کنی طور پر ذمہ دار ہے کیونکہ دو میچوں سے ناکام ہے آج کچھ کرنا چاہیے تھا بیٹنگ میں کچھ جلگ دکھانا چاہیے تھی کچھ محنت کرنا چاہیے تھی اماد وصیم کو بہتر کرنا ہوگا لیکن اماد وصیم قومی ٹیم کے اہم رکن ہیں فیوچرمن کی جگہ بنتی ہے بلکہ کپتانی کی حق دارے یہ تھے بابا رازم بالکل بھی نہیں تھے اماد وصیم نے اب پرفارم نہیں کیا لیکن ماضی میں بھی اتہائشہ میچوں جو توائے ہوئے ہیں اس لیے میں ابھی بھی اماد وصیم کو لائک کرتا ہوں برحال اس میچ کے زماردار تھے اور فیوچرمن کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے نمبر چار کے اوپر امام اللک امام اللک پرچی پریئر نے کہا جاتا ہے لیکن میں درمیان میں ہوں کہتا بھی ہوں نہیں بھی کہتا چودہ کی یہ پندرہ کے اوپر بہت اچھی بیٹنگ نہیں تھی آؤٹ ہوگئے بری شورٹ کھیل کے قسمت اچھی نہیں تھی شکر آؤٹ ہوگئے کیونکہ اگر یہ رنز بھی کرتے تو اپنے فیفٹی کر جاتے ہیں فیوچر میں پاکستان کے اوپر دباؤں کو بڑھا جاتے اور کسی اور پریئر کا حق مار دیتے فیوچر میں ان کی جگہ بھی نہیں بنتی نمبر پانچ کے اوپر محمد موسیٰ محمد موسیٰ نے تین آشاریہ پانچ اورز کیے انتالیس رنجھ دیئے کوئی ویکر نہیں لی دس آشاریہ سترہ کا ایک آنوں میں ریڑ تھا محمد موسیٰ نے بوری بولنگ کی میرے خیال محمد اسنین اور محمد موسیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلانا چاہیے تھا وہاب ریاض آمیر اور عرفان ان تینوں میں سے کسی ایک کو ڈروپ کرنا چاہیے تھا برحال غلط فیسٹا کیا چلو کھلا بھی دیا کچھ نہ کچھ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا میرے خیال سے یک قدم نئے کھلانے کو نہیں لانا چاہیے ایک کو لاتے تو زیادہ بہتر ہوتا فیوچر کی بات کی جائے تو محمد موسیٰ کا پہلا میچ تھا ان کے فیوچر کے اوپر اس طرح سے تنقید کرنا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا برحال تین ایسے کھلاڑی ہیں جن کو قومی ٹیم سے فورا نکالنا ہے ٹی ٹونٹی ٹیم سے جن میں حارس اوہیل خودگرز لالا کے قریب محمد زوان اور اس کے علاوہ امام مولک ان تین کھلاڑیاں کو جلد سے جلد فارغ کرنا ہے اگر ٹی ٹونٹی ٹیم کو بہتر کرنا ہے ورنہ قومی ٹی ٹونٹی ٹیم ایسی گہری کھائی میں گر سکتی ہے ابھی بھی کھائی میں گری ہوئی یہ خودگرزی کا نظر قومی ٹیم میں موجود ہے ورنہ یہ کھائی مزید گہری ہوتی چلے جائے گی نکلنا مزید دشوار ہوگا لحظہ پاکستان کو بچاؤ پاکستان کا سوچو پاکستان کا خیال کرو حارس اوہیل امام مولک اور محمد زوان کو فوراً ان دینوں کو فارغ کرو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں آپ کی کیا رائے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتا جئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بیٹو کو دبانا بلکل بھی نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو کرکٹ کی نئی لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل پائے اور آپ اسے ووج کر پائیں